واقعہ تو ایسے ہیں نا کہ دیکھیں ابھی یہ میٹرو کا پول گیارہ یا بارہ دوزار گیارہ یا بارہ میں بنا تھا اس میں ہماری چالیس قبریں بیچ میں آگئی تھی تو ہمیں آرڈر ملا ٹیپا کی طرف سے یا لی کی طرف سے کہ آپ یہ قبریں جوں سے شفٹ کریں یہاں سے تو میں نے ان کے لوہائیگین کو بلائیا بلکہ میں نے میڈیا کو بھی ہائر کیا ہے اس گھت ایک میڈیا کی انکر تھی وہ نام یہ یاد نہیں ہے وہ بھی آئی تھی تو وہ پورا ہم نے سیٹ اپ کر کے چالیس قبریں ہم نے تیار کی پہلے خالی جگہ پر پھر ہم نے ایک ہی ٹائم میں گورکن کوئی جتنے ہمارے پاس موجود تھے سب کو ہم نے وہاں سے شفٹ کرنے کے لیے کھڑا کر دیا جیسے سلح پر اٹھائی ہیں چالیس قبروں میں سے صرف تین قبریں ایسی تھی جن کی کوئی باقیات باقی تھی باقی وہ صرف ان کے ہڈییں ہڈییں تھی جو باقیات تھی ہیں وہ رہ گئی تھی اس میں ایک غلام رسول صاحب تھے ہیں جن کو عرصہ چالیس سال ہو گیا تھا آدمی تین مہینے بعد اس کے ٹیشیز ختم ہوئے تھے انسان کے ختم ہوئے تھے دس سال ہو گئے تھے اور الحمدللہ میں نے اس کو مجھے گورکن آواز دی کے سر آگے دیکھیں اس کا کفن میں مٹی آئی ہوئی تھی جب اس کو جھڑا ہے تو وہ ویسے ہی لیٹے ہوئے تھے یہ میں نے ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جب قبر کھولی گئی ہے تو جو اس کے کفن و طارد ان کی شکل بھی ویسی تھی ان کے چھوٹی چھوٹی داڑی تھی ان کے بیٹے کو بھی بلائے ہوا تھا تو اس کو پھر آمنے براجزت طریقے سے ہم نے ان کو تابوت میں ڈال کر تفن کیا ہے وہ قبر ابھی موجود ہے یہاں پر تو میں نے ان کے بیٹے سے پوچھا میں نے کہا بتائیں جی ان کا عمل کیا تھا یار ہم بھی یہ عمل کریں ہم نے بھی کل دنیا سے جانا ہے اس دنیا کو چھوڑنا ہے تو وہ کہنے لگے ان کا عمل یہ تھا یہ لینڈری کا کام کرتے تھے اور سمپل نمازیں پڑھتے تھے قرآن شریف کے طلابات زیادہ نہیں تھوڑی سی کرتے تھے یعنی کہ ڈیلی کرتے تھے اور زیادہ ان کا جو عمل تھا نا وہ اپنے رشتے داروں میں وہ کہتے تھے کہ جن کی لڑائی ہوئی ہوتی ان کو صلاح کرواتے تھے کوشش کرتے تھے ان کے پیر پڑھ جاتے تھے ان کے معافیوں مانگ لیتے تھے خود ان کے صلاح کر آگر وہ آتے تھے تو اللہ کو شاید ان کا یہ عمل پسند تھا اس لئے اللہ نے ہمیں یہ دکھاوی دیا کہ وہ ابھی گبن میں ویسے کی ویسے لیٹے ہوئے ہیں محمد کے غلاموں کا گفن میلہ نہیں ہوتا صاحب جب آپ نے ان کو دیکھا اس وقت آپ کی کیا کیفیت تھی کیفیت تو دیکھیں میرے تو اپنے رونٹے کھڑے ہو گئے تھے تو میں اللہ سے یہ دعا کر رہا تھا کہ میں کہا اللہ تعالیٰ جیسے ان کا عمل ہے آپ کو پسند آگیا ہے یا اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے میری آنکھوں میں آنسو آگئے کہ میں کہے یا اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسے بنا دینا تو وہ ایک ساتھ بھائی